موسیقی ایس ٹی این نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں آسمہ آگا شیخ رشید میرے بہن ہوئی ہیں حریم شاہ قرار تھی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے وزی ریلوے شیخ رشید کو اپنا بہن ہوئی قرار دے دیا چند روز قبل حریم شاہ کی دانب سے وزی ریلوے شیخ رشید کے ساتھ لائیو کال کی ویڈیو نے ایک ناظر کی شکل اختیار کر لی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ اور شیخ رشید کے درمیان بات سیدھ ہو رہی تھی اور حریم شاہ نے شیخ رشید پر انہیں ناظر بہ ویڈیو بھیجنے کا الزام بھی لگایا تھا شیخ رشید نے تو اس معاملے میں ابھی تک ہموشی خیار کی ہوئی ہے تاہم حریم شاہ نے اس معاملے پر یو ٹرن لے لیا ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو ری ٹویٹ کر آئی ہے جس میں وہ نیجو ٹی وی انکر کے ساتھ بات کر رہی ہیں انکر نے حریم شاہ کا ایک آڈیو کلپ چلایا جس میں حریم شاہ وزی ریلوے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ لڑائی کیوں کی جس کے جواب میں شیخ رشید کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس لیے لڑائی تھی کیونکہ آپ ہر آدمی کے ساتھ ویڈیو لگا رہی ہیں حریم شاہ نے اس ویڈیو کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے فیاضر حسن چوہان کے ساتھ ویڈیو لگائی تھی اور شیخ صاحب کو اچھا نہیں لگا تھا شیخ رشید نے کہا تھا مجھے یہ بات نہیں پسند آپ کسی کے ساتھ ویڈیو بناو انکر نے حریم شاہ سے پوچھا شیخ رشید کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ آئیں آپ کا ان سے کیا تعلق ہے حریم شاہ نے کہا شیخ صاحب سے ہمارا فیملی تعلق ہے وہ میرے بہنوئی ہوئے وہ میرے جیجو ہوئے کیونکہ میری ایک دوست ان کے ساتھ نکاح میں تھی واضح رہے کہ اس سے قبل بھی حریم شاہ وزیر ریلوے شیخ رشید پر شادش شدہ ہونے کا ارزام لگا چکے ہیں تاہم شیخ رشید کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ویان سامنے نہیں آیا فنکاروں کی جانب سے نئے سال کی مبارک بات کراچی نے سال کی آمد پر جہاں دنیا بھر کی لوگ ایک دوسرے کو سال نو کی مبارک بات دے رہے ہیں وہی شعبی سے وابستہ فنکاروں نے بھی اپنے چاہنے والوں کو نئے سال کی مبارک بات دینے کے ساتھ اس امید کا اجھار کیا ہے کہ آنے والا سال گزتہ سال کے مقابلے بہتر ہوگا آئیے دیکھتے ہیں شعبی سے فنکاروں کے نئے سال کے آمد پر پیغامات ہمایوں سید آدھا کر ہمایوں سید اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں موجود ہیں ہمایوں نے اپنے چاہنے والا کو نئے سال کی مبارک بات دی ہمایوں سید نے سال نو کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ نئے سال کا آغاز اس مقام سے کریں اور الحمدللہ اس سال ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہمایوں نے کہا کہ آپ سب ہمارے پیارے پاکستان کے لیے دعاوں کے ساتھ نئے سال کو حوش آمدید کہتا ہے خدا نئے سال میں ہمیں اپنی لا تعداد رحمت سے نوازے اور نئے سال خوش حالی محبت اور امن سے بھرپور ہو نئے سال مبارک مائی علی اداکارہ مائی علی نے سال کو حوش آمدید کہتے ہوئے لکھا کہ سال 2019 بہترین یادوں تجربات ہنسی اور آنسو کے ساتھ ان کا بہترین سائل تھا لیکن آنے والا سال ان کے لیے اور بھی حاصل ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے چاہنے والوں کا شکریہ داد دیا جنہوں نے انہیں اتنے برسوں تک اپنی محبتوں سے نوازا علی زفر علی زفر نے شاعرانہ انداز میں 2019 کو الویدہ اور 2020 کو اوش آمدید کہا آج 2019 کا آخری دل دوپہر کو ناشتے پہ ایک چند اشار آئے ذہن میں تو میں نے لکھے سوچ آپ کے لیے پڑھ لوں آج نیوئیز نائٹ ہے تو ارشاد ہے کہ ہر سال کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا کہیں پہ کچھ بگڑے گا کہیں سور جائے گا کئی دل ٹوٹیں گے کئی آنکھیں بھار آئیں گی لکیریں وہی رہیں گی قسمتیں بدل جائیں گی کئی اپنے بیگانے کئی اجنبی دوست بن جائیں گے بھولے ہوئے افسانے پھر خود کو دورائیں گے آشک کئی اپنے یاروں سے مل بیٹھیں گے آشک کئی اپنے یاروں سے مل بیٹھیں گے کئی معشوق اپنے پیاروں کو ستائیں گے عرض کیا ہے سیاسی تماشاگر پھر سے اپنی دکانیں چمکائیں گے سیاسی تماشاگر پھر سے اپنی دکانیں چمکائیں گے حق پہ لڑنے والے لڑیں گے یا مر جائیں گے غریب ٹھٹرتے ہوئے روٹی کی تلاش میں دن گزاریں گے آخر میں غریب ٹھٹرتے ہوئے روٹی کی تلاش میں دن گزاریں گے اور رئیس رات بھر نئے سال کا جشن بنائیں ہیپی نیوئیر اور اس ٹائل پہ ان لوگوں کو ضرور یاد کریے جو جن کی پاس وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے مہوش حیات ادھاکارہ مہوش حیات نے اپنی ایک سالی سے سیری شیئر کی اور لکھا وہ دو ہزار بیٹس میں اسی طرح قدم رکھنے جار رہی ہیں فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ نے تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارک بار دیتے ہوئے ایک بات پھر لوگوں کو یاد دہان نہیں کرائی کہ ٹک ٹاک سے دوئی رہیں اکرہ عزیز اور یاسر حسین ادھاکار یاسر حسین اور اکرہ عزیز نے سوشل میڈیا پر اپنی خوبصورت تصویر شیئر کر کے تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارک بار دی اکرہ عزیز نے لکھا امید ہے نئے سال میں ہم سب کے تمام منصوبے پورے ہوں گے فرحان سعید ادھاکار اور گلوکار فرحان سعید نے اپنے تمام چاہنے والوں کو نئے سال کی مبارک بار دیتے ہوئے کہا کہ دو ہزار بیس آپ سب لوگوں کے لئے محبتیں اور خوشیاں لے کر آئے ادھاکارہ عزیز نے دو ہزار انیس کے یادگاری لمحات کی تصویر شیئر کرتے ہوئے گلویسہ برس کا اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار انیس میں ان کی زندگی میں کئی موجزات ہوئے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا اس کے ساتھ ہی آئیزہ نے کہا کہ بدور بیوی، ماں اور ادھاکار انہوں نے دو ہزار انیس میں بہت کچھ سیکھا فیصل قریشی ادھاکار فیصل قریشی نے بھی تمام لوگوں کو نئے سال کی مبارک بار دی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی اسلام آباد وزیر آدم عمران حان کی زیر سجارت وفاقی کابینہ کی ہنگامی اجازت میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح سے متعلق آرمی ایکٹ ترمیم کی منظوری دے دی تفصیلات کے مطابق وزیر آدم عمران حان کی زیر سجارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجازت وزیر آدم ہاؤس میں ہوا وزیر آدم اجازت میں اہم سیاسی معاملات اور آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح سے متعلق ترمیمی بلتر مشابور کی ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توصیر سے متعلق آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ترمیم میں آرمی چیف کی مدت ملازمت توصیر کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے شدید سربی، سربی، سو سالہ اور لاہور میں سترہ برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لاہور، سربی، کراچی، مدبر میں شدید سربی کے باعث تھنڈ کے ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹ رہی ہیں تاہم سربی اور گردنواہ میں سربی کا سو سالہ جبکہ لاہور میں دو ہزار انیس کا دسمبر سترہ برس کا سرطری مہینہ ریکارڈ کیا گیا کراچی سے خیبر اور گوادر سے گلگر تک ملک کو سربی نے جکر لیا ہے پنجاب کے کئی شہروں میں شدید سربی کے باعث درجہ حرارت کم ہو کر دور ڈگری سنٹی گلگر تک آ گیا ہے خیبر پختوخہ اور بلوستان کے بیشتر علاقے بھی شدید سربی کی لپیٹی ہیں محکم موسمیات نے آئندہ چند روز تک سربی کی شدہ جاہی رہنے کی پیش دوئی کیا ہے بلائی علاقوں میں برف اور میدانی علاقوں میں سرب ہواوں اور دھون کا راج رہا خیبر پختوخہ میں سب سے زیادہ سربی بننوں میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی چار ریکارڈ کیا گیا زیارت کا درجہ حرارت منفی چھے کلاد منفی دو اور کوئٹہ کا درجہ حرارت ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کردو منفی بائیس دیگری سنٹی گریٹ کے ساتھ ملک کا سرد کرین مقام رہا گلگچے دیگرزا کا رابطہ لینڈ ٹرائڈنگ کی وجہ سے ختم ہو گیا حکومت کا بڑا اعلان ٹک ٹاک پر پابندی آئے واشنگٹن امریکی حکام نے سیبر حطرات سے بچنے کے لیے سرکاری موبائل فانس میں چینی ایپ ٹک ٹاک کے تموال پر پابندی لگا دی تفصیلات کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے سکیورٹی کو مزید بہتر بنانے اور جاسوسی سے بچنے کے لیے دفاتہ میں استعمال ہونے والے موبائل فانس میں چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی آئے کر دی گئی ہے امریکی فوج کی تردیمان لیفٹرینڈ کرنر روبن آشوا کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک پر پابندی کے حوالے سے یہ فیصلہ سیبر حطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے دنیا بھر میں لاکھوں ساریفین کے زیر استعمال ٹک ٹاک ایپ پر اس کے قبر بھی امریکہ اور دیگر ممالک میں شکوک و شباعت کا اظہار کیا جاتا جس کے باعث اس کی جانچ بھی کی گئی تھی ٹک ٹاک اپنے ساریفین کو پندرہ سیکنڈز کے ویڈیو کی سہولت فرہم کرتی ہے گانوں اور دیگر ویڈیوز کو بیوچسٹ بھی بنایا جاتا ہے جبکہ ساریفین اس کو محدود بھی کر سکتے ہیں امریکی فوج کی ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ فوج نے اپنے اہتداروں کو دسمبر کے وسط میں ہدایت کی تھی کہ سرکاری موبائل میں ٹک ٹاک کا استعمال روک دی اور اسی طرح امریکی نیوی نے بھی ایسے ہی اقدامات اٹھائے ہیں برطانوی نقشیاتی اداری کی ریپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے اہتداروں کے ذاتی موبائل میں اس طرح کی کوئی قدغن نہیں لگائی لیکن ڈپارٹنٹ آف دی فائنس نے حالی میں ملازمین کو ہدایت جاری کی ہے کہ جو بھی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن روڈ کرے تو خوش آ رہے صدق فاول کی شہروز کے ساتھ تعلق کے بارے میں افواہوں کی ترجیل ادارکارہ صدق فاول نے شہروز سبرواری کے ساتھ تعلق کے بارے میں افواہوں کی ترجیل کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ماہ پہلے ادارکارہ شہروز سبرواری سے بھی ہیں میڈیا سے بختبو کرتے ہوئے ادارکارہ صدق فاول نے کہا کہ شہروز سبرواری ایک اچھے دوٹ اور قدید ہیں اور ان سے کسی قسم کے تعلق کے حوالے سے باتیں بے بنیاد ہیں واضح رہے کہ شہروز سبرواری کی ان دنوں اپنی اہلیہ سارا یوسف کے ساتھ افتلافات کی قبلیں سرگرم ہیں جس کی وجہ صدق فاول کے شہروز کے مبینہ تعلقات کو قرار دیا جا رہا ہے جس کی شہروز نے بھی ترجیل کی اور اب صدق فاول نے بھی ترجیل کر دی ہے وزارت حضانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا اسلامباد نئے سال پہلے مہینے میں حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت نے دو روپے اکسٹھ پیسے کی لیٹر اضافہ کر دیا جا پیٹرولی مصنوعات کی نئے قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا تفصیلات کے مطابق حکومت نے عوام کو نئے سال کے آغاز پر نہنگائی کا چیتہ لگا دیا وزارت حضانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت پیٹرول کی قیمت میں دو روپے اکسٹھ پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافے کے بعد پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو سول روپے ساٹھ پی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی پی لیٹر قیمت ایک سو ستائیس روپے سبس پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت چراسی روپے سکاون پیسے جبکہ مٹھی کے تیر کی قیمت مینانویر پہ پنتالیس پیسے پی لیٹر ہو گئی ہے نئے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے یککم جنوی نئے سال کی آمد پر ہو گیا ہے پی ایسل دو ہزار بیس کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا لاہور پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بیس کا آغاز بیس فرمولی کو کراکی اور احتتام بائی سمارٹ کو لاہور میں ہوگا پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بیس کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پی ایسل کا آغاز بیس فرمولی کو کراکی اور احتتام بائی سمارٹ کو لاہور میں ہوگا پی ایسل کے تمام میچ پاکستان میں ہوں گی جبکہ ایونٹ میں بائی سنوکوں کے 425 کلاریوں نے ریجیسٹریشن کروائی ہے پاکستان سوپر نیک 2020 کی پکٹوں کی خروف 20 جنری سے شروع ہوگی 34 میچز کراچی، لاہور، داولچنگی اور ملتان میں کھیلے جائیں گے دفائی چیمپین کوئیٹا اپنے چار میچ کراچی میں کھیلے گی موسیقی